میں یہاں سے ہنڈی کے تھرو پیسے بیچ کون کو دے رہا ہوں مجھے سیو نے ایک میسید دیا یہ کہہ تو میں نے کہہ دیا میرے پیارے بھائی آپ نے جو کرنا کریں میرا تو آپ لوگوں تعلق واسطے نہیں ہے میں تو جو کمپنی بتاتی اس کا رول بتاتی تمہیں یہ چیز آتم ہوگی بات آگے آپ نے جو کرنا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ناظرین بی فور یو کے جو مالک ہے سیفور رحمان خان نیازی گذشتہ روز میں نے وی لاکھ کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے تو کسی کی فون آئی اور بتایا گیا جس کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی ہے لیکن جب اس مسئلے کو تھوڑا سا میں نے تفتیش کی یعنی کہ تھوڑا سا سٹوری کے پر میں نے کام گیا میں نے کہا یار دیکھو تو سی فائرنگ واقعی ہوئی ہے کیونکہ اس ٹائم پروگرام کرنے کے لیے میں بیٹھا تھا تو مجھے کال محصول ہوئی تو میں نے پروگرام میں کہا دیا مزمت بھی کر دی لیکن اس کے بعد کمنٹس میں جس طرح کی تفانے بتمیزی کی گئی اور کہا گیا جی آپ ڈر گئے ہو بھائی میں ڈرنے والا نہیں ہوں اس سے پہلے مجھے بڑی دمکیاں مل چکی ہے میں بارہ پروگرام میں بتا چکا ہوں لیکن آج پروگرام میں آپ کو میں ایک شیخ شامی کا وائس نوٹ اور سناؤں گا خیر آپ نے وہ سن تو لیا ہوگا لیکن اس وائس نوٹ کے پیچھے کون سے لوگ ہیں کیونکہ میں آل ریڈی دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ شامی ملک نوید سردار ایاز مامون کیپٹن رسلان ایک وہ افریدی کا نام بتایا جا رہا ہے یہ ساتھ کا جو ٹولہ ہے اس سٹیج تک لانے میں سیفور رحمان خان نیازی کو ان لوگوں کا ہاتھ ہے میں یہاں سے ہنڈی کے تھرو پیسے بیچ کون کو دے رہا ہوں پھر جب میرا آپ سے تعلق واسطہ ہی نہیں ہے تو مجھے آپ کیوس کس چیز کا کرتے ہو مجھے سیو نے ایک میسی دیا یہ کہہ تو میں نے کہہ دیا میرے پیارے بھائی آپ نے جو کرنا کریں آپ نے جو کرنا کریں میں نے آپ سے پیمر لیا میں نے آپ کے گھر آیا ہاتھ میں نے جوڑے کہ مجھے دو کرو میں نے کوئی ایسی چیز آپ سے نہیں کہی کسی کو فورس نہیں کہا کسی کو گن نہیں رکھی سر پہ بھی کرو میرا تو آپ لوگوں تعلق واسطہ ہی نہیں ہے میں تو جو کمپنی بتاتے اس کا رول بتا دے تو میں یہ چیز ہتمو کی بات آگے آپ نے جو کرنا کرے میں یہاں سے ہنڈی کے تھرو پیسے بیچ کو ان کو دے رہا ہوں پھر جب میرا آپ سے تعلق واسطہ ہی نہیں ہے تو مجھے آپ اکیوز کس چیز کا کرتے ہو مجھے سیو نے ایک میسی دیا یہ کہہ تو میں نے کہہ دیا نو ڈاؤٹ سے پر احمان خان نیزی بہت اچھا کام کر رہے تھے پیسوں کی ریل پیل تھی لیکن تھے وہ نو سرواز کہ وہ پاکستانی اداروں کی جو انہوں نے کامونین بنائی تھے ان پر وہ فالو نہیں کر رہے تھے خیر وہ تو آج نیب میں پیشی تھی کیونکہ آلریڈی چھے نو اور تیرہ سپٹمبر کو نیب کے سامنے سیفر احمان خان نیازی پیش ہوئے اور باہر ہا سیفر احمان خان نیازی سے ریکارڈ مانگا گیا لیکن سیفر احمان خان نیازی نے نیب کی تفتیشی ٹیم کو ریکارڈ نہیں دیا آج بھی ان کی تلبی تھی خیر اس کے اوپر بھی بات کروں گا اور دوسرا جو کل کی فائرنگ کے اوشیو کے اوپر کہ اس کی فائرنگ میں کیا ہوا فائرنگ کروائی گی یا اس نے خود کروائی یا کون لوگ بیج میں شامل تھے وہ کسی حد تک میں اس لائن تک پہنچ گیا ہوں اور انقریب اس کا جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو درخواست دی گئی ہے دیفنس تھانا ای تنگ لاہور میں ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان سے بسیکلی فائرنگ کس وقت ہوئی فائرنگ کروائی گی کس کے کہنے پہ کیونکہ ابھی تو پولیس حقام سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی ہم سیفر احمان خان میازی کی سی بی آر نکلوا رہے ہیں کال ڈیٹا ریکارڈ اور جو اور لوگ ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی بھی کال ڈیٹا ریکارڈ نکالی جائے گی اور مجھے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ڈراما کھیلا گیا ہے گھر کے باہر فائرنگ کروائی گیا تاں کہ لوگ سیفر احمان خان میازی کے خلاف کے احتجاج نہ کریں آپ کو معلوم ہے کچھ گروپس میں سیفر احمان خان میازی کے حوالے سے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ اس کے گھر کے باہر احتجاج کریں گے ظاہری بات ہے ایک بندہ جو جس کو نصرباز لوگ محسن پاکستان کا لقب دیتے ہیں پھر بعد میں وہ اپنے سپیش میں کہتا ہے جی میں نے تو نہیں کہا تھا کسی کو محسن پاکستان کا لقب دے لیکن میں تو کہتا ہوں کہ سیفر احمان خان میازی نصرباز ہے فراڈی ہے کیونکہ جو پاکستانی ادارے ہیں ان اداروں نے یہ قوانین بنائے ہیں اگر اس کو اتری ہی پاکستانی عوام سے محبت کی تو مزاربہ کا لیسنس لیتا ہے یا کوئی فیزیکلی بزنس ہوتا ہے اس کا جہاں سے ارننگ آتی لوگوں کو اس نے بزنس تو بہت بہت بتائے اس نے کہا جی سکسٹری پرسن کرپٹو کرنسی کا کاروبار ہے لیکن کہاں پہ کاروبار ہے البتہ ایف آئی اے سائیبر کرائم سیل کی انکوائری سے بچنے کے لیے یہ جو ہے تین لاکھ ڈالر کے بٹکوائن بطور رشوت دیتا ہے وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر بھی گرفتار ہوتا ہے اور پھر لوگوں سے کہتا ہے جی نومبر میرے ایکاؤنس بلاک ہوئے تھے جبکہ اس نے ایکاؤنس مارچ میں بلاک ہوئے تھے کیونکہ صرف رحمان خان نیزی ابھی بھی جو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں جو ایکیویشن چارجز اکٹھے کیے جا رہے ہیں وہ بسیکلی اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ ایک تو گاڑیوں میں پٹرول بھی نلوانا ہوتا ہے دیگر خراجات بھی آیا ہے ایاشی مارنا چاہتا ہے عوام کے پیسوں سے اب ایاشی ختم ہوگی تو اس نے سوچا ایک اور ڈراما کھیلا جائے اچھا یہاں پہ ناظرین میں آپ کو ایک اور بڑا انکشاف کرو کہ جو انٹرنیشنل سپوکس پرسن ہے اس حوالے سے مجھے اس بات کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ وہ ستمبر کے اختتام پر اس ملک سے فرار ہو جائے گا کیونکہ شیخ شامی جو ہے وہ اب اس کے وائس نوٹ آپ دیکھیں وہ اب لوگوں کہہ رہے ہیں ہم نے اسلحہ رکھتے آپ سے انویسمنٹ نہیں لیتی اور وہ پیغام یہ جو ہے سفر رحمان خان نیازی کے کہنے پر اس نے یہ وائس نوٹ کیا کیونکہ انٹرنیشنل سپوکس پرسن ہے آپ اس کے ماضی کے وائس نوٹ سنے تو اس میں کہتا جی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اب جب رقم واپس دینے کی باری آئی ہے جو شیخ شامی وہ کہتا جی میرا تو کوئی اس میں رول نہیں ہے میں خود ایک انویسٹر ہوں جبکہ وہ خود اس نے اس وقت تک جو مجھے اطلاعات محصول ہو رہی ہیں ایک عرب روپے سے زائد رقم اس نے کمائی ہے اور اس نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا جو میں آلریڈی سات کا ٹولا کہہ رہا ہوں پھر آگے انہوں نے چھوٹے چھوٹے لوگ رکھے ہوئے تھے جو سستے ڈالر لیتے تھے یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ شیخ شامی کا کردار کیا ہے شیخ شامی کترے پیسے کما چکا ہے شیخ شامی کے خلاف جب سے سائبر کریم سیل میں درخواست گئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی کروائی شروع ہو چکی ہے میرے خیال سے شیخ شامی کو یاد ہو خون کال چلی گئی ہوگی لاہور جو ان کا انٹرنیشنل نمبر ہے اس نمبر پہ فی اے سائبر کریم سیل والا نے خون کال لازمی کی ہوگی اس کو تلبیہ کا سامن جاری کیے گی کیونکہ وہ دعوے سے کہتا ہے جی میں ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجتا ہوں تو ہنڈی تو ایک جرم ہے اچھا آج سیفر رحمان خان نیازی کو دوبارہ نیب نے دلت کیا تھا دو بجے تک میری جو بات رہی ہے تو انہوں نے کہا جی سیفر رحمان خان نیازی آج نیب کے سامنے پیش نہیں ہوا کیونکہ سپریم کورٹ سے عبوری زمانت حاصل کی تھی اور اگلے ہفتے یہی امکان دائر کیا جا رہا ہے کہ سیفر رحمان خان نیازی کی عبوری زمانت سپریم کورٹ میں فکسٹ ہوگی جبکہ اگر ہم بات کریں تو نیب میں تقریباً کوئی چار سڑھ چار ہزار سے زائد درخواستیں اس وقت تک فون چکی ہیں اور رات کو ایک نوجوان نے رابطہ کیا اور اس نے کہا جی پچتر لاکھ رویہ منہ انویسمنٹ کی تھی وہ خود انجینئر ہے اور وہ بھی وہاں پہ چکنی چپڑی باتوں میں لیڈرز کیا گیا اور اس نے انویسمنٹ کر بیٹھا لیکن اس کو بیڈرال نہیں ملا اس طرح کے کئی لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں پر کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے کیونکہ صفر احمان خان نیازی کے ساتھ جو سات کا ٹولہ تھا وہ دو باتوں میں بہت مائر تھے ملک نوید آپ دیکھ لیں سردار آیاز دیکھ لیں مامون دیکھ لیں کیپٹن ارسلان دیکھ لیں ان لوگوں کے وائس نوٹ بھی اب اٹھال لیں وہ بھی دیکھ لیں گھر بیجتے بنگلہ بیجتے سب کچھ بیجتے ہیں کمپنی آگی کمپنی آگی اپنی اسے کیا کہتے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کو انہوں نے زمین کے ساتھ لگا دیا وہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں جی ہم فاقہ کشوی پر مجبور ہو چکے ہیں لیکن یہ جو نوصر باز ہے سپر احمان خان نیازی یہ الٹا ان کی رقم واپس کرنے کے بجائے انہوں اس نے ان کے اکاؤنٹس بلاک کر دی ہیں اکاؤنٹ بلاک کرنے کے بعد اس نے ایک ٹراما کھیلا ہے کہ آپ ایکٹیویشن چارچز دیں تو آپ کے اکاؤنٹ دوبارہ ری اوپن کیے جائیں گے لیکن میڈرال کا کچھ نہ پوچھئے اب دیکھنے جو یوٹیوبرز اس نے ہائر کی ہوئے تھے میرے تک جو اطلاعات پہنچی ہیں دو سے ڈھائی لاکھ روپیہ پر مانت یہ یوٹیوبرز کو دیتا تھا میرے پاس اس حوالے سے کئی تصدیق بھی ہے میں نے رابطہ بھی کی ہے کئی لوگوں سے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دو سے ڈھائی لاکھ روپیہ یہ یوٹیوبرز کو دیتا تھا تاکہ وہ اس حق میں پروگرام کریں اور وہ جو یوٹیوبرز ہیں جو موٹیویٹ کرتے تھے میں تو ممران جو درخواستیں دے رہے ہیں ان کو تو میں یہ بھی ایڈوائز کروں گا کہ آپ ان یوٹیوبرز کا نام بھی لازمی درخواستیں دیں جو درخواستیں آپ دائر کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ سیفر احمان خان نیازی تین بار نیب کے سامنے پیش ہوئے اور تین دفعہ انہوں نے نیب کو ریکارڈ مہیا نہیں کیا بارہ یہ کہا گیا سیفر احمان خان نیازی کو کہ آپ ریکارڈ پروائیڈ کریں لیکن ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا اب کل ایک ڈراما کھیلا گیا جی سیفر احمان خان نیازی جو محسن پاکستان ہے جو لالچی لوگوں کے محسن ہے ان کے گھر پائرنگ ہوئی ہے اور وہ جو ان کے موٹیویشنل سپیکر ہے راجہ ریاض انہوں نے ایک وی لاغ کیا اس میں گولیاں دکھائی اب کس کی گولیاں ہیں پسٹل کی گولیاں تو بالکل ہیں لیکن کہاں سے اٹھائے گی کوئی موجود کوئی پتہ نہیں ہے اگر سیفر احمان خان نیازی کے گھر کے باہر واقعی ہی فائرنگ ہوئی ہے تو وہاں پہ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں وہ ریکارڈنگ وہ کیوں نہیں فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر اس کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کو دے کے وہ پروگرام کیوں نہیں کرواتا بسیکلی سیفر احمان خان نیازی اب اس قدر فز چکا ہے کہ اس کے پاس بھاگنے کا تو راستہ بچہ ہی نہیں ہے کیونکہ نام اس کا ای سی ال میں ہے زمینی راستے سے اس نے کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا اب دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں آئندہ ہفتے اس کی بیل بیفور ایریسٹ مقرر ہوگی سماعت کے لیے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا سیفر احمان خان نیازی کو رلیف ملتا ہے اللہ حافظ